ہمارا انفلیشن ریٹ ہو تو پھر ہم پوری ریجن سے آگے ہیں ہمارا گروتھ ریٹ ہو تو ہم سورے پورے ریجن سے پیچھے ہیں ہمارا انفلیشن ریٹ افغانستان سے بھی زیادہ ہے اور ہمارا گروتھ ریٹ افغانستان سے بھی کم ہے یہ اگر پاکستان کی تبدیلی ہے جس میں پاکستان کے عوام نے مہنگائی بے رزگاری اور غربت کی صورت میں اس حکومت کا ناہلی کی بوجھ کو اٹھانا ہے تو پورے پاکستان کا آواز ہے کہ عمران خان کو جانا پر یونٹی کے ساتھ سارے کے سارے فورسز جو پی ڈی ایم میں ہیں ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ 31st جینوری تک عمران خان مستعفی ہو اور جہاں تک سینٹ کے الیکشنز ہیں یہ تو اس بات کے ثبوت ہے کہ حکومت گبرات کا شکار ہے اس کا یہ اعلان کرنا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شو آف ہینز سے یا ٹائمنگ پہ وہ چینج کر کے تانری کرنے کے کوشش یہ ثبوت ہے کہ حکومت گبرات کا شکار ہے حکومت پکھلات کا شکار ہے حکومت جانتی ہے کہ ان کے ایم پی ایز ان کے ساتھ کھرے نہیں ہیں حکومت جانتے ہیں کہ ان کو سینٹ میں اکثریت نہیں ملنے والا اور وہ ہر وہ ہٹکندہ استعمال کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ سینٹ میں دھانلی کر کے زبردستی اپنا ایک سریعت کروا دیں لیکن میں جانتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ہمارا جو عدالت ہے وہ اس قسم کا متنازع سٹیپ میں جہاں ہمارا آئین بالکل صاف اور کلیر ہے اس پہ ایسے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے اور یہ جو حکومت کا کوشش ہے کہ عدالت کو غیر جمہوری قدم میں گسیٹا جائے اور حکومت کو عدالت سے بھی جواب ملے گا پارلمان سے بھی جواب ملے گا اور عوام سے بھی جواب ملے گا ہم نے سارے پارٹیز پی ڈی ایم میں ریٹریٹ کرو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سارے کیادت کے پاس سارے مختلف جماعتوں کے کیادت کے پاس اپنے استیفے جمع ہوں گے میں نے کل بھی کہا تھا زور سے کہا تھا کہ جمہوری قوتوں کے جو استیفے ہیں وہ ہمارا آٹم بوم ہے اور ہم سب ملکے فیصلے کریں گے کہ ہمارا آٹم بوم کا استعمال کا جو سٹریٹیجی وہ کیا ہونا چاہیے میں نے یہ بھی پہلے کہا ہے اور آپ کے سامنے ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسیمبلی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کے بحالی کے لیے عمران اور ان کے سہولتکاروں کو نکالنے کے لیے پیچھے ہٹانے کے لیے تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ سٹریٹیجی وہ طریقے کار وہ فیصلہ ہمارے پارٹی کی جماعت سے ہے